آج ہم بنائیں گے کولی فرار ویڈ رائس ریسپی کے کولی فرار کو ہم رائس کے ساتھ بکھائیں گے اور اس کے لئے ہم اس کو پرپیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to my channel میں ہوں فرار اور آپ کے لئے بناتی ہوں مزید کی ریسپیز رمضان کی آمد آمد ہے میک اینڈ فریز کا دور ہے تو ہم بھی آفر کر رہے ہیں آپ کو فروزن شامی کباب جو کہ فریش کوالٹی وائز کلین بنے ہوئے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ دسکرپشن میں لنک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تھرے دنوں تک دیسی گھی بھی اویلیبل ہو جگا آپ کو خالص دیسی گھی بلکل آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکٹمس پیپر سے جن لوگوں کو نہیں پتا تو میرا ہوم سکولنگ کا چینل بھی ہے میں نے اپنے بچوں کو ہوم سکول کیا ہوئے اور میں بچوں کی سٹاڈیس سے ریلیٹڈ اور بیہیوئر سے ریلیٹڈ چیزیں اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں تو جو لوگ انٹرسٹیڈ ہو وہ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک دسکرپشن میں ہے چلو جیرہ سے پھر شروع کریں ایک درمیانہ پیاز ہے جس کو ہم نے 4 ٹیبل سپون گھی میں ڈالا ہے دیسی گھی میں یوز کر رہی ہوں اور اس میں آپ نے ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا ہلانے کے بعد ڈالا دو بر چمچ چلایا پھر اس میں ڈال دیا آپ نے ٹوٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور گریٹڈ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہمیں ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو کلر آنے دینا ہے تھوڑا سا گولڈن براؤن سا ہو جائے مسالہ جتنی ہلکی آج بھی آپ بھونیں گے اتنا ہی مزے کا مسالہ بنے گا جن لوگوں کے کھانے بہت مزے کی ہوتے ہیں ان کے کھانے میں اور آپ کے کھانے میں مین فرق یہی ہوتا ہے جلدیوں میں نہیں بنا ہوتا تھے جب ادرک اور لیسن کو کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اچھا گوبی میں ہم ایک میجک مسالہ بھی ڈالتے ہیں بتائیں کس کس کو پتا ہے جس جس کو پتا ہے نا وہ نیچے فٹا فٹ سے کمنٹ میں نہ لکھ کے بتائیں کہ کیا ڈالے گا اینڈ میں ڈالے گا وہ اچھا تھی ایک درمیانہ ٹیماتر ڈال دی ہیں ہم نے ایک ہری مرش ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں ٹیماتر اچھے سے گھل گیا ہے اس میں ٹیماتر ڈالنے کے بعد تھوڑا دھکن دے دیتے ہیں تھوڑا سا پانی کا چیٹہ لگا کے تو ایسے گھل جاتا ہے بڑا مزے گا اب یہ دیکھ لیں کہ مسالہ بھون رہے ہیں ہم اچھا ساتھ ہی اس میں میں نے جو مسالے ڈالے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں گیا ہے ٹوٹی سمون نمک ٹوٹی سمون کالی لال مرچے اور ہاف ٹی سمون ترمیرک حلدی ٹھیک ہے باقی مرچے زیادہ ڈالنے ہو تو زیادہ ڈال لو کم ڈالنے ہو تو نہ ڈالیں مطلب کم ڈال لیں اب اس کو اچھے سے بھون لیا جب اس نے گھی چھوڑ دیا تو ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اپنی شزادی گوبی یس تو قریباً ایک کپاؤ کے قریب یہ گوبی ہے یعنی آدھا کلو تھی اس میں تھوڑی سی من رکھ لی ہے اور جو میں نے اچار بنایا تھا نا گوبی کا درگاہ اس میں ڈالی تھی اور باقی کی یہ ہے اب اس کو اس میں بس گھومائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کا پانی اور ڈھکن کر دیں گے بند اور اس کو پکنے دیں گے جب یہ پکنا شروع ہو جائے تو آنچ ہلکی کر دیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے اس کو کہ یہ نرم ہو جائے یا بیس منٹ لگ جائیں گے تو بس گوبی ریڈی اور اب آئے گی باری میجک مسالے کی ہنجیو سے بہلے میں کہوں گی لائک کرو جلدی سے میری ویڈیو کو جس جس نے نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور کمنٹ کر کے ضرور شیئر کریں کہ گوبی کتنی کے فیوریٹ اور چاملوں کے ساتھ کیا کھاتے ہیں آپ لوگ اچھا جی وہ میجک مسالہ ہے اجوائن آپ نے ایک چھٹکی اجوائن لینی ہے اس کو ہاتھ پہ مسل کے گوبی میں ڈال دینا ہے پکنے کے بعد اور پر سے ڈھکن دے دینا ہے اٹھا کر کے کیا خوشبو اور ٹیسٹ کو یہ ایفیکٹ کرے گی کہ بس سب احران ہو جائیں گے اگر آپ نے پہلے نہیں نا یہ ٹرائے کیا تو ضرور ٹرائے کریے گا سب کو آپ کی گوبی جو ہے نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لگے کہ یہ ہیں آج تو بڑی مسل کی بنی آج تو بڑی مسل کی بنی ٹھیک ہو گیا چلو جی اچھا کھانے کو نہ مسالے دار بنانے کا ایک نیا ٹرک مجھے پتا چلا ہے انشاءاللہ ویڈیو میں شیئر کر دوں کونسی ویڈیو میں کروں آنے والی ویڈیوز میں کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو چاہیے وہ ٹرک کے نہیں صحیح جو چیز ہوتی ہے نا کہتے ہیں ہم کے پھیکی پھیکی نہ ہو مطلب مسالے دار ہو چٹھارے دار ہو کیا اس کو کہنا چاہیے سپائسی ہو یس اس کی ایک مزے کی نئی لوجک پتا چلیے کیا کہلیں بس پتا چلا ہے کچھ مزے کمنٹ میں بتائیں کون کون جاننا چاہتا ہے اور کتنی جلدی جاننا چاہتا ہے چلو جی اب ہم کل ایک اور زبردستی ریسپی لے کر آئیں گی اور رمضان کے حالے سے انشاءاللہ انشاءاللہ پلان ہے بڑی ہیلدی ریسپی ہیں کھانے کا اور بنانے کا بھی سو لیٹس سی وٹ آئی ڈو وٹ آئی ڈو کیونکہ ناد ہم نے طلنٹ لیا انشاءاللہ کرنا تھوڑا تو کرنا ہی پڑے گا بھی مجبوری آدھتے بری پڑی بھی کیسے چھٹے گی لیکن انشاءاللہ ہاتھ تو اللہ رکھنا ہے چینی پہ بھی ہاتھ تو اللہ رکھنا ہے اوہ کیونکہ جب تک روزہ کھول کے سکنجویں اندرنا تھنڈ نہیں پڑتی لیکن تھنڈ پانی ہے اس دنوہ کسی اور طریقے سے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں جس میں چینی نہ یوز ہو اور جس میں تیل نہ یوز ہو چلو جی اللہ حافظ